مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُواً لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُواً نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حنس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے دو دن ہوتے تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے ہر قوم کے اندر سیر و تفریق کے لیے لحب و لعب کے لیے کھیل تماشے کے لیے کوئی دن مقرر ہوتے ہیں سال میں تو اہل مدینہ کے بھی دو دن تھے جب آپ تشریف لے آئے مدینہ میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کو ان دو دنوں سے بہتر دین عطا کر دی ہیں خوشی منانے کے وہ کون سے دن ہیں یوم الفطر اور یوم الازحہ عید الفطر کا دن اور عید الازحہ کا دن اب مسلمان اس دن دو عیدے منائیں گے یہ حدیث ابو دعود میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے ثابت ہوا اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دو عیدے ہی بطلائی ہیں اور آپ کی پوری زندگی میں یہی دو عیدے ہی ہیں تیس سالہ دور میں یہی دو عیدے آپ مناتے رہے پڑھتے رہے باہر آتے تھے یہ عید پڑھاتے تھے آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے خلفاء راشدین کا تیس سالہ دور آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلفاء راشدین کا دور ہے خلفاء عربہ کا دور ہے ان ایام میں ان چاروں خلفاء کے دور میں میرے بھائیوں یہی دو عیدے تھے مسلمان کسی تیسری عید کے نام سے واقف نہیں تھے کہ ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید بھی ہوتی ہے ہماری پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے آپ پڑھ لیں اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں کتابیں پڑھ لیں آپ کو کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے حضرت علی نے انہوں نے عید الفطر کے علاوہ عید الازہا کے علاوہ کوئی تیسری عید منائی ہو آپ لے کر آئیں آپ کو بالکل نہیں ملے گا کیا ان لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی کیا وہ حضور کا مقام نہیں جانتے تھے کیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی محبت کے حاصل کرنے کا تاریخہ معلوم نہیں تھا کہ اگر ہم یوم ملاد نہیں منائیں گے تو حضور سے محبت ثابت نہیں ہوگی اور اتنے صحابہ اکرام کسیر تعداد کے اندر میرے بھائیوں کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا ہو اے ابو بکر صدیق آپ حضور کی ملاد نہیں ملاتے اے عمر اے عثمان اے علی اے فاطمہ حسن و حسین طلحہ زبیر سعد سعید صحابہ اکرام اجمعین جنہوں نے حضور کے اشارے پر قربانیں قربانیاں دے دیں جنہوں نے آپ کے اشارے پر مال پیش کر دیئے میرے بھائیوں ہر طرح کی قربانی دی کیا وہ لوگ بارہ ربیل اول کو جلوس نہیں نکال سکتے تھے کیا وہ بارہ ربیل اول کو اپنے گھر پر جھنڈیاں نہیں نکال سکتے تھے کیا وہ بارہ تاریخ کو اپنے گھروں کے اندر کھانے پکا کر تقسیم نہیں کر سکتے تھے کیا وہ بارہ تاریخ کو گلیوں اور بزاروں کو نہیں سجا سکتے تھے کیا وہ بارہ تاریخ کو محفلوں اور مجلسوں کا انقاض نہیں کر سکتے تھے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں کیا یہ عمل ان کے لئے مشکل تھا نہیں مشکل تھا لیکن یہ کام کیوں نہیں کیا صرف اس لیے نہیں کیا کہ یہ حضور کی سنت نہیں ہے یہ حضور کی محبت کا طریقہ نہیں ہے یہ بدت ہے اگر ہم یہ کام کریں گے شیطان خوش ہوگا اور جس کام پر شیطان خوش ہوتا ہے وہ کام سنت نہیں ہوتا اس پر عجر اور سواب نہیں دیا جاتا میرے بھائیوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے نماز سے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ چھ مہینے تک خلیفہ رہے یہ عید آپ نے نہیں منائی ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے آپ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بیس سال تک خلیفہ رہے آپ نے بیس سالوں میں ایک دن بھی بارہ ربیل اول کو کوئی معنی لگائی کوئی مجلس نہیں بلائی کسی بھی جگہ پر آپ نے جلوس نہیں نکالا کہیں جھنڈی نہیں لگائی کوئی سبیل نہیں لگائی کہیں چراغہ نہیں کیا کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو قاتب وحی تھے جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے جو ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہاتھی بنا مہدی بنا آپ کی وحی لفتے تھے کیا وہ اس بات سے نواقف تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس چیز کا نام ہے کہ ہم بارہ تاریخ کو ملاد منائیں گے جلسے کریں گے جھنڈیاں لگائیں گے جلوس نکالیں گے تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا ان کے سامنے کوئی رکاوٹ تھی کیا وہ کفر سے درتے تھے کیا اپنے ملٹ میں وہ محفل ملاد نہیں کروا سکتے تھے اے ظالموں اے یہ کہنے والوں اے لوگوں جو بالکل دین سے دور ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی اتنے پاکیزہ لوگ صحابہ اکرام تعوین تباہ تعوین محدثین جنہوں نے یہ بیدت نہیں کی تم سب پر یہ اقزام لگاتے ہو کہ ان کو حضور سے محبت نہیں ہے یہ گستاخ لوگ ہیں ان کو آپ سے محبت نہیں ہے اگر یہ عمل نہ کرنے سے یہ انزام آتا ہے کہ جو بندہ ملاد نہیں مناتا بارہ تری کو جھنیاں نہیں لگاتا کھانے تقسیم نہیں کرتا چرانا نہیں کرتا ان کو حضور سے محبت نہیں ہے ابو بکرزدیک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت علیہ جو حضور کے دماغ تھے چچا کے بیٹے تھے شیرِ خدا تھے جن کو جنتی قرار دیا گیا جو حسین حسین اور حسین کے دات باپ باپ تھے میرے بھائیوں ان کے بارے میں تم کیا کہو گے کیا وہ حضور سے محبت نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں یہ کام نہیں کیا آپ کی بیٹوی بیٹی زینب امِ قرصوم رکیہ فاطمہ جو حضور سے محبت کرتی تھی آپ ان کے باپ لگتے تھے میرے بھائیوں کیا انہوں نے یہ کام کیے ہے یا نہیں کیا نہیں کیا مولوی ثابت نہیں کر سکتا بلکل ثابت نہیں کر سکتا مولویوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے عوراق سیاہ کر دیئے کہ جی عید ملاد منانی چاہئے اس میں فلاں ہے اتنا آجر ہے اتنا سوام ہے لیکن آجر کوئی مولاہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کسی زہابی نے یہ کام کیا ہو کسی تابی نے یہ کام کیا ہو کسی محدث نے یہ کام کیا ہو چاروں اماموں امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حمبر نے کسی چاروں میں سے کسی ایک نے یہ عید منائی ہو میرے بھائیوں محدثین کو لیجئے پہلی صدی کے محدث دوسری صدی کے محدث امام بخاری امام مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ امام دار کتنی امام مالک رحمہ اللہ بڑے بڑے آئمہ دین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں بڑے بڑے سفر کی ہیں ایک ایک حدیث کو میرے بھائیوں حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا ہے میرے بھائیوں ان تمام محدثین کو ایسی حدیث نہیں ملی جس حدیث میں ملاد کا ذکر ہو کہ اس حدیث میں حضور کی ملاد منانے کا کوئی عجر اور سواب بتایا گیا ہو ایک روایت بھی ان محدثین کو نہیں ملی اے ظالم لوگوں آج کے دور کے مفتیوں اے لوگوں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو مساجد میں کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر محفلوں کے اندر جھوٹ بولتے ہو کہ یہ حضور کی سنت ہے اللہ اکبر میں نے ایسے مولیوں کے الفاظ بھی سنے جو بے غیرت یہ کہہ رہے تھے کہ عید منانا تو اللہ کی سنت ہے وَمَنْ عَزْلَ مِمْمَنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ کَذِبَا اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جوڑ مانتا ہے ایسے ملاں بھی آپ کو ملیں گے جو اتنے بے زمیل ہو چکے اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ دین کا نوئی نام و نشان ان کے اندر نہیں ہے پیٹ پوجہ پیسہ شہرت ان کا مقصد حیات بن چکا ہے بچاؤ اپنے آپ کو ان بلال سے اہلِ بیدت کی محفل میں جانا ان کی طرح ہی ہو جانا ہے ان کی محفل میں مجلس میں جانا گناہ ہے حرام ہے اور ہم جو اپنے اصلاف سے محبت کرتے ہیں ان سے بے وفائی ہے ان سے غدداری ہے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ عنہ و اجمعین صرف صالحین سے بے وفائی اور غدداری ہے ان آج کے ملاؤں کی باتوں میں آ کر اگر تم دین کو بیچ جالوگے اگر تم دین کا میار بدل لوگے اگر سنت اور بدت میں خرق نہیں کروگے قیامت والے دن آپ کا شمار اہلِ شرط میں ہوگا اہلِ بدت میں ہوگا اہلِ سنت میں نہیں ہوگا اہلِ توحیر میں نہیں ہوگا وَآخِرُ دَوَانَ مِنْهُمْ دُّلَّ